موسیقی اور کے اس پارٹ میں آپ کا کوئشن یہ مجھ سے ہوتا ہے آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہماری جندگی میں ایشو آرام ہوگا یا نہیں ہوگا شادی کے پسچات یا پھر ہمارے کیریئر سے تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ کوئشن ہے تو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسے کلکویشن کرتے ہیں آپ نے سیدھا سیدھا آپ کا ڈی فور چارٹ اٹھا لینا ہے اور ڈی فور چارٹ کی پوری سیریز ہم نے بنا رکھی ہے پلیلیس سیکشن دیکھ لیجئے ڈی فور چارٹ اٹھا لینا ہے اور جو جو پیٹر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ایشو آرام کا کرتا پورتا ہوتا ہے تو آپ نے ڈی فور چارٹ اور جو پیٹر دیکھیں ڈی فور چارٹ آپ ہماری ایپ سے ہماری ویب سائٹ سے پرابت کر سکتے ہیں فری آف کاؤس یا پھر آپ کے پاس بھی ہوگا تو آپ نے جو پیٹر کو دیکھنا ہے ڈی فور چارٹ میں کیا استحتی ہے کیونکہ جو پیٹر کا جو ورک ہے وہ ورک یہی ہے کہ ایشو آرام کی جندگی دینا ایشو آرام کی جندگی دینا تو آپ نے ڈی فو چارٹ میں دیکھنا ہے اگر آپ کا جوپیٹر چھٹے بھاؤ میں آٹھ میں بھاؤ میں یا پھر بار میں بھاؤ میں بیٹھا ہو چھے آٹھ بھارہ جو ہوتے ہیں یہ اچھے ستھان نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ پاپ کا یوگ بن جاتا ہے کنڈیشن یہ ہوتا ہے ایکسپشنل کیس میں جب تک یہاں پہ وپریت راجیوگ نہ بنے اگر وپریت راجیوگ نہیں بن رہا اور چھے آٹھ بارہ میں بیٹھا ہے نربل ہو رکھا ہے جب برسپتی آپ کا نربل ہے تو یہ آپ کو ایش و آرام میں دکھت دے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایش و آرام ہیں لیکن دشاں انتر دشاں برسپتی کی آئے وہ سارا آپ کے ہاتھ سے چلا جائے اور آپ کا جیویں ڈوب جائے دوسری چیز کیا ہے اگر آپ کو چوتھے بھاؤ میں چوتھے بھاؤ میں راہو دکھ جائے یا پھر کیتو دکھ جائے اس کو نوٹ کیجئے چوتھے بھاؤ میں راہو کے تور یا پاپ گرہ دکھ جائے پاپ گرہ کون ہو سکتے ہیں پاپ گرہ ہو گیا چھٹے گھر کا مالک بیٹھ جائے آٹھویں گھر کا مالک بیٹھ جائے یا پھر باہر میں گھر کا مالک یا تینوں گھر کے مالک بیٹھ جائے یا کسی دو کا مالک بیٹھ جائے تو یہ ایک طریقے سے پاپ کے پربھاؤ میں آ جاتا ہے تو جپٹر کا آپ نے دیکھ لیا جپٹر چھے آٹھ بارہ میں ہو یا پھر چوتھے گھر میں یہ کنڈیشن بیٹھی ہو یہ تو آپ نے نوٹ کے لئے اس کے علاوہ چوتھے گھر کا بھی تو کوئی نہ کوئی مالک ہوگا فورتھ ہاؤس کا کوئی نہ کوئی لارڈ ہوگا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کا چوتھے گھر کا مالک بھی نربل ہو رکھا ہے راہو کے تو سے پیڑت ہے چھے آٹھ بارہ مالک کے ساتھ سمبند بنایا ہوا ہے پاپ گرہوں کے ساتھ استثت ہے تو جندگی آرام دائے جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہوں وہاں پہ سمسیہ کا بھوگ آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ پھر سن نوٹ کی لیجئے اگر جوپٹر آپ کا چھے آٹھ بارہ میں بیٹھا ہو تو پرابلم چوتھے گھر میں پاپ گرہ چھے آٹھ بارہ کے مالک بیٹھے ہو تو پرابلم راہو کے تو بیٹھے ہو تو پرابلم یا فورتھ ہاؤس کا مالک جو ہے وہ کنڈلی میں خراب ہو کر اگر آپ کے دی فور چارٹ میں بیٹھا ہے تب بھی آپ کو پرابلم دیکھنے کو ملے گی یہ رات ہے رات ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر ڈالیے یہ ویڈیو جو سیریز ہے دی فور کے اوپر ہم ڈیویزلن چارٹ پر بارکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں بارکی کے ساتھ آپ کو ہر انفرمیشن دے رہے ہیں تو ایش و ارام آپ کو یہاں سے پتا لگ جائے گا یہ آپ کا ایک طریقے سے مایکروسکوپک سٹڈی ہوتی ہے تو یہاں پہ ایجاد دیجئے چینل کو سبسکرائب موٹیفکیشن بیل آن اور واتس اپ انسٹاگرام فیس بک کے ساتھ اپنے سگے سببندیوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کیجئے کیونکہ سب بھی کو فائدہ ہونے پر ہے نمشکر